موسیقی تو سب سے پہلے فوکس کرنا ہے کس کو خوراک ٹائٹ ہونی چاہیے سمجھ رہے ہیں جتنی آپ کی تنخواہ ہے ارننگ ہے کاجو بادام پستا یہ کھاؤ میں نے لوگوں کو نہیں دکھا یہ کھاتے ہوئے اپنے ذاتی بنگلے ہیں گھر ہیں سرجانی میں ایک سو بیس گس کا بھر بنا کے سینہ تان کے چل رہا ہے میرا ذاتی گھر ہے کھاتا کیا ہے تو چاہے میں ڈبو کے پاپے کھا رہے ہیں سرجانی والا کہتوں بھائی ہم تم سے اللہ کا شگر ہے بہت اچھے تو یہ جو کولیسٹرول ہے نا کولیسٹرول سے پوچھیں پھر وہ میرے ڈاکٹروں کے فیلم میں ٹانگ نہیں آڑا رہا میرے ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں کبھی ثبوت پیش کروں گا کن کن ڈاکٹروں سے تعلقات ہیں سمجھ رہے ہیں ابھی جو میرا سلپ منیجمنٹ پر بیان ہوا ہے نا سلپ نیند کتنی ضروری ہے کیسے ضروری ہے اس پر یوکے کے ایک بہت بڑے سپیشلسٹ ہیں ان کا رپلائے آیا اگر کبھی موقع ملا تو وہ آڈیو سناوں گا انہوں نے کہا زبردست خاندانی بات کی ہے سمجھ رہے ہیں جو میں نے نیند پر ابھی بیان کیا ہے نا نیند کتنی اور کیسے بہت خوش ہو اپریشیٹ کروں گا انہوں نے خاندانی تو اتنے بے وقوف نہیں ہے جتنے لوگ سمجھتے ہیں بھائی تو یہ جو کولیسٹرول ہے بادام کاجو پستہ ان چیزوں سے جو ہمیں چکنائی حاصل ہوتی ہے یہ نقصان نہیں دیتی یعنی میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نقصان نہیں دیتی بلکہ کم نقصان دیتی ہے نقصان بھی اس صورت میں دے گی کہ آپ ایکسرسائز بالکل چھوڑ دیں وہ تو پھر کچھ بھی کھاؤ گے زیتون کھانے نقصان دے اگر آپ اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہے وہ زیتون جس کی اللہ نے اتنی تعریف کی ہے وہ بھی اگر آپ تھوکتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں پھر تو میرے بھائی کچھ بھی کھالو گے زمزم بھی اگر آپ پیتے ہی چلے جا رہے ہو اللہ نے ہماری مہمان نوازی کی اور آپ بوتلوں کی بوتلیں چڑھا جا رہے ہو بھائی تھوڑا سا پیو پھر تھوڑا سا چلو اس کو نیچے تو بیٹھنے دو پیتے ہی جا رہے ہو تو وہ بھی نقصان پہنچائے گا تو بادام کھاؤ پستے کھاؤ اور اخروٹ کھاؤ اخروٹ کی شکل اللہ نے کیسی بنائی ہے برین جیسی یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے کچھ چیزیں ایسی اللہ نے بنائی ہیں کہ ان کی شکل میں اللہ نے میسج رکھ دیا ہے سمجھ رہے ہو کہ یہ اس کے لئے مفید ہے بلکل اخروٹ کا چھلکہ بھی کھو بڑی ایسا اور اندر سے جب نکلتا ہے تو کیسا دماغ بہت مفید ہے دماغ کے لئے مسئلہ ہی سارا دماغ کا ہے نا ہماری قوم کا بھائی اگر لوگ اخروٹ کھانا شروع کر دیں آدھے مسائل قوم کے ویسے ہی ہلو جائیں یہ سارا مسئلہ کہاں کہے کھوپڑی میں ہی تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اب دیکھو میں کتنی اہم بات کر رہا ہوں بہت کہ آدھی سے زیادہ لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا ابھی جائیں گے پھر وہی وہی کھائیں گے باہر سے جوس کے ڈبے لے کے پییں گے حقیقت بتا رہو چپس کھائیں گے جو دکانہ میں مل رہے ہیں جس کا یہ بھی نہیں پتا کہ پلاسٹیک ہے یا کاغذ ہے یا کیا ہے یہ ویسے تو کاغذ نہیں آلوی ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ کچھ پتا نہیں ہے وہی بولٹا پولٹا جو گن بلا کھا رہے ہیں وہی کھاتے چلے جائیں گے تو سب سے پہلے فوکس کس کو کرو میرے بھائی خورا اچھی ہونی چاہیے ٹائٹ ہونی چاہیے اس پر لگاؤ پیسہ اگر گھر خریدنے کے پیسے نہیں بچتے بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے پہلے یہ جو میرا گھر ہے جس میں میری روح رہتی ہے اس باڈی کا اسٹرکچر اس کو اس پہ کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے سب سے پہلے بولو میں نے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دیا ہے کہ یہ جو ساڑھے پانچ چھے فٹ کی باڈی ہے اس پہ کنسٹرکشن کا کام کر کے اس کو انسان کا بچہ بنانا ہے دیکھنے میں کیا لگے یہ بیمار نہ لگے دیکھنے میں ایک بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے بھائی وہ تو پیغمبروں پر بھی ہوئی ہے وہ تو جتنا اچھا کھاؤ گے وہ بیہاریوں میں ایک مثال مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونڈ پر بیٹھے ہوئے کو بھی کتہ کٹ لیتا ہے حالانکہ اونڈ کتنا اوپر بندہ کتنا 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 وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ تو اللہ کی قدرت ہے لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم تو نہیں ہے نا میں لوگوں سے کہتا ہوں تو یار وہ تیل کا تیل نکلواؤ جوڑیا بزار سے جا کے اس میں کھانا پکا کے کھائے کرو بہت ٹائٹے صحت کے لیے کرو ابے بھائی بہت مہنگا پڑے گا لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو اپنی گاڑی میں تو پٹرول ڈال رہا ہے اس سے سستا پڑے گا صحیح ہے نا اس سے کیا پڑے گا اور جب صحت خراب ہوگی خدا کی قسم صحت مت آدمی رکشے میں چلے جائے وہ زیادہ اچھا ہے بنیزبت اس کے بیمار لینڈ کروزر میں جا رہا ہو آپ کے نیچے لینڈ کروزر ہو صحت ٹھیک نہ ہو لینڈ کروزر ہے اور کبھی بھی خطرہ ہے مر سکتا ہے ہارٹ اٹیک شوگر ہر وقت ہر چیز ناپ تول کے چل رہی ہے گاڑی آٹومیٹک ہے خود مینول پہ آئے ہوئے ہیں گاڑی آپ نے کیا رکھی ہوئے ہیں آٹومیٹک خود کس پہ ہیں خود مینول شوگر لیول کنٹرول اتنی کھانی ہے ڈاکٹر نے کہا ابھی پھر چیک کرنی ہے کہ نہیں ہے تو گاڑی مینول ہو خود کو جو اللہ نے ہمیں آٹومیٹک بنایا ہے ہماری باڈی شوگر لیول کو خود ہی کنٹرول کرتی ہے کہ نہیں کرتی زور سے بولیں زور سے بھائی جب تک شوگر کی بیماری نہیں ہوتی شوگر لیول خود ہی کنٹرول ہوتا ہے جب تک کولیسٹرول کی بیماری نہ ہو کولیسٹرول لیول بھی باڈی خود ہی دیکھو جوان آدمی گند بلا بھی کھاتا رہے کولیسٹرول لیول پھر بھی کنٹرول میں رہتا ہے نا باڈی خود ہی اس کو سیٹنگ بھی لاتی ہے میٹابولزم اتنا اچھا ہوتا ہے اندر کا جو سسٹم ہے کہ وہ فیٹ کو پیدا ہونے ہی نہیں دیتا تو گاڑیاں پر زیادہ زور ہے کہ یار مینول نہیں آٹومیٹک ہونی چاہیے اور اپنی باڈی کو بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ دنیا کی محبت ہے یہ دنیا کی محبت ہے دیکھنے میں تو لگ رہا ہے دنیا کی لیکن حقیقت میں دنیا کی محبت ہے یہ تو اپنی باڈی پہلے کس پہ رکھو بھائی جو اللہ نے بنایا ہوا سسٹم ہے تو پہلے ٹھیکے دار کو ٹھیکا دو بولو بھائی یہ جو ساڑھے پانچ چھ فٹ کا انسان ہے نا اس پہ کنسٹرکشن کا بچوں پہ بھی کنسٹرکشن کیا ان کی جو ان کی تو گروت ہو رہی ہے نا بچوں کو بھی کمبختوں کو گنبلہ کھلایا جا رہا ہے بس ذاتی گھر ہے یہ کس کا گھر ہے بیٹا اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم کرائے کے گھر میں اپنی زمین اپنی چھت اپنی ہی ہوتی ہے اپنی چھت اپنی چھت صرف قبر کی ہوگی یاد رکھو وہاں سے کوئی نہیں لکھا لے گا آپ کو باقی یہ آپ کی اپنی وپنی نہیں ہے اتنا پنکوں سے دیواروں سے دل مت لگاؤ سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے آپ کہتے ہیں کہ باڈی بھی تو ختم ہو جائے گی باڈی ختم ہو جائے گی یقینا لیکن باڈی اگر اچھی ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ایسے کارنامے کر کے جائے گی کہ اس کا ثواب اس کو قبر میں ملے گا ذاتی مکان کا کوئی ثواب قبر میں نہیں ملتا اس بنا پر کوئی بھی دیکھا کہ آپ کے فرشتے آپ کا کوئی ایک گناہ ماف کر دیں کہ ذاتی گھر میں رہتا تھا قرائے کے گھر میں آپ کہیں ذاتی فرشتے کہ چل نماز ماف کر دی میں نے تیری ٹھیک ہے ذاتی گھر میں رہتا تھا تو سب سے پہلے کس کو فوکس کرنا ہے آج محرم پہ بیان کرنا تھا ادھر آگے آخر میں انشاءاللہ آ رہے ہیں محرم پہ یہ بھی تو ضروری چیزیں ہیں بھائی جو عمل تو کرو نا پہلے جو اللہ اس کے رسول کی حکمات ہیں ان کو تو فوکس کرو تو سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے بولو نا خورا کچھ بادام کھاؤ پستے کھاؤ سے جان آئے گی طاقت آئے گی اچھا والا کولیسٹرول پیدا ہوگا ٹھیک نا دیر آر ٹو ٹائپس آف کولیسٹرول گندہ والا اور دیکھو ڈاکٹروں کی زبان اپنی ہوتی ہے نا وہ تو کولیسٹرول کی قسم ہم لوگ نے اس کو آسان کہا اچھا والا گندہ والا کبھی کولیسٹرول چیک ہو نا ڈاکٹر ریپورٹ دیکھیں کسی مریض کی تو وہ یہ والا آپ کا بڑا ہوئے میں ان سے کہہ ہمیں دیسی زبان میں اچھا والا بڑا ہوئے کہ گندہ والا بڑا ہوئے ہمیں دیسی زبان میں بتاؤ اچھا والا بڑا ہوئے